یہ ریسنٹلی جو کراچی ائرپورٹ پہ چھوٹی بچی کے ساتھ واقع ہوا ہے تو وہ پھر کیا ہے؟ دل خون کے حصول ہوتا ہے پلسطین کے معاملے پہ علماء اکرام کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ کردار انہوں نے ادا کیا ہے یا نہیں؟ آپ کو جہاں جہاں علماء اکرام کا اتحاد اور اتفاق نظر آئے گا آپ کو تاریخ کا دارہ تبدیل ہوتا ہوں انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھاتا ہوں تو سچی بات ہے کہ آج بھی ہمیں ایسے ہی علماء اکرام کی ضرورت ہے جو نہ کسی گورنر جرنل سے ڈرتے ہو نہ کسی صدر سے ڈرتے ہو نہ کسی وزیر آزم سے ڈرتے ہو نہ زیراعظم سے ڈرتے ہو اور نہ امریکہ سے ڈرتے ہو نہ امریکہ کے باپ سے ڈرتے ہو ورس بہی یہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں پاک فوج ہو گئی رینجر اے ایس حیف پولیس یا باقی جو بھی ہیں یہ کس کام کے لیے ہوتے ہیں عام عوام کے تحفظ کے لیے ہیں کیا ہے یہ یقیناً ان کی عزت عبرو کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں ان کی مال جان کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں امن و امان کے لیے ہوتے ہیں اور یہ کہ نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے ہوتے ہیں اگر یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو یہ ریسنلی جو کراچی ائرپورٹ پہ چھوٹی بچی کے ساتھ واقع ہوا ہے تو وہ پھر کیا ہے یقینا سلمان یہ بڑا غیر انسانی سلوک تھا اور سچی بات ہے کہ میں کبھی اس طرح کی بات کرتا نہیں ہوں لیکن آج بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سلوک کسی یورپین کنٹری میں ہوا ہوتا نا تو اس وقت تک انہوں نے لٹکا دینا تھا اسے گو کہ مسلمانوں کے لیے ان کے قوانین نسبتاً مختلف ہیں یا ان کے لیے ان کا ایٹیٹیوٹ جو ایک پالیسیز ہیں ڈبل سٹینڈرٹ ہے لیکن برحال اگر یہ کسی یورپین ائرپورٹ کے اوپر یہ سلوک ہوا ہوتا اور یہ ریکارڈ ہو جاتا تو اب تک اس کو لٹکا دیا جانا تھا کہا تو یہ جارہا ہے کہ کچھ پرانی یہ ویڈیو ہے اور اس جو پتہ نہیں اس کو صاحب بھی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے لیکن برحال اس اے ایس ایف کے جو آفیسر ہیں ان کے لیے انکوائری کمیشن کا بھی قیام ہو چکا ہوا ہے لیکن کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص نے سکول میں پڑا ہوگا کالیج میں پڑا ہوگا یونیورسٹی میں پڑا ہوگا اس کے بعد اے ایس ایف کے اندر ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں انڈر رینجر ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں اور پھر ورک شاپ الگز ہوتی ہیں ان کے اخلاق معاملات کردار کی درستگی کے لیے الگ سے جہاں پروگرام ڈیزائن کیے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر اس شخص کو اتنا اس کے اندر یعنی اخلاق اور معاملات اور اس کا زمیر زندہ نہیں ہے کہ ایک دبائی سے آنے والے شخص جو یعنی جس کی بچی نے اس کو سالہ سال سے نہیں دیکھا ہوگا اور جب اس نے دیکھا ہوگا اس کو لانس سے آتے ہوئے اور کیا اس کے احساسات کیفیات جذبات ہوں گی اور پھر وہ گیٹ سے باہر کھڑا ہے یعنی تو ہوتا نا بچی گیٹ کے اندر جا رہی ہے وہ گیٹ سے بھی باہر کھڑا ہے جو جو پاسنگ گیٹ ہوتا ہے جو لاسٹ گیٹ ہوتا ہے اس کے بھی باہر کھڑا ہے وہ کونسا وہاں پہ کوئی نیوکلئر جو ہے وہ تنصیبات تھی کونسا وہاں پہ یعنی ایسی ایسا طفان آ جانا تھا کہ بچی تھوڑا سا آگے چلی جاتی اپنے باپ کے گلے لگتی نہیں کیا بچی کے جذبات احساسات کیفیات ہوں گے سلمان سچی بات ہے دل پھٹ رہا ہے جب جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے دل خون کے انصور ہوتا ہے کہ کیا ظلم ہے یار سچی بات ہے کہ اس کی جتنی زیادہ مضمت کی جائے وہ کم ہے زین العبدین احمد اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مسلمان ایسے ہیں مسلمان ویسے ہیں مسلمان یہ ہیں مسلمان وہ ہیں زین العبدین نے فرمایا کہ آپ نے کبھی کسی جہاد میں حصہ لیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے کہا کہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے دو بودو جگڑا ہوا ہو اور اس کی گردن ماری ہے انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا ویسے جو اسلام پہ صبح و شام بھونکتے ہیں ان کے ساتھ کبھی ہاتھا پائی کی ہو کبھی زور زبائی کرنے کا موقع ملا ہو انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ زبان کے سارے تیر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے خلاف چلتے ہیں تو یعنی حیرانگی اس بات پہ ہے کہ چاہے وہ نکا کے ڈاکوں ہیں یا کبھی کچھا کے ڈاکوں ہیں سرے ہام فائرنگ کرتے ہیں لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ان کی مال جان کو نقصان پہنچ جاتے ہیں اور ہم یہاں پہ صرف اے شو تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں یا پھر ہماری طاقت اور قوت کا مظاہرہ ایسی کمزور اور نحیف اور مظلوم بچیوں کے اوپر ہوتا ہے ایسے اداروں کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کا ٹرائل کریں اور ان کو پوری فورس کے لیے عبرت کا نشان بنائیں جہاں ہم اپنی فورسز کو اسلحہ چلانا سکھاتے ہیں ڈیفینس کرنا سکھاتے ہیں دشمن کو کیسے کابو کرنا ہے یہ سکھاتے ہیں یہ بھی سکھانا چاہیے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بڑوں کا عدب نہیں کرتا اور بچوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اہل زمین پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصر میں فیراؤن کی ممی پڑی ہے ٹورسٹ آتے ہیں پوری دنیا سے ان کا ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے تو پتا چلا کہ مصر کے مردہ فیراؤن ان کی قوم ملک کے لیے نفع وقت ثابت ہو رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ زندہ فیراؤن قوم ملک ملت کے لیے نقصان دے ثابت ہو رہے ہیں برحال اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حالوں پر رحم کرے آمین آمین سبح آمین عبدالورس بھائی فلسطین کے معاملے پہ علماء اکرام کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ کردار انہوں نے ادا کیا ہے یا نہیں نہیں وہ کیسے سلمان آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے ہیں آپ کو جہاں جہاں علماء اکرام کا اتحاد اور اتفاق نظر آئے گا آپ کو تاریخ کا دارہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو بھی موقف انہوں نے اپنایا جس پہ یہ ڈٹ گئے جس پہ یہ اڑ گئے پھر دنیا نے دیکھا کہ اس کو نہ صرف قوم ملک ملت بلکہ ریاستوں کو بھی ماننا پڑا ملکو ریاست ہے آپ دیکھیں کہ آزادی ہند کی تحریک علماء اکرام کا بڑا اہم کردار تھا اس میں پاکستان کی آزادی کے حوالے سے ہندوستان سے ہم نے پہلے ہم نے انگریز سے آزادی حاصل کی پھر ہم نے ہندوستان سے آزادی حاصل کی اس میں علماء اکرام کا بڑا اہم کردار تھا ہم نے دیکھا کہ آہ تحتر چوہتر میں جو تحریک چلی ختم نبوت کے حوالے سے اس میں علماء اکرام تمام مقاتبہ فکر کے لوگ جب جمع ہو گئے اتحاد اور اتفاق کا مزارہ کیا تو حکومتوں کو بھی اس میں کٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کئی اور ایسے آہ اپنا محاذ جس پہ علماء اکرام اکٹھے ہوئے لیکن سچی بات ہے کہ میں کبھی علماء اکرام کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کی ان منفی پرپا گرنے کا نہ میں کبھی شکار ہوا نہ میں نے کبھی کیا نہ میں کبھی ان کے خلاف حیثی کو بات کی لیکن فلسطین کے معاملے میں میں نے بے حصی کا عالم دیکھا میں نے دیکھا کہ نہ دسو تدریس میں فلسطین کا تذکرہ ہو رہا ہے نہ ہم جمعے پڑھاتے ہیں یہاں تک کہ اب تو نمازوں کے بعد کوئی دعا کا احتمام بھی نہیں ہے تو مجھے ہمیشہ اس بات کا دکھ رہے گا کہ جس وقت ہمارے فلسطینی بہنبائیوں کو ہماری آواز کی ہماری تحریر کی ہماری تقریر کی ضرورت تھی اس وقت ہم بالکل خاموش ہو گئے نہ درس و تدریس میں ان کا تذکرہ ہے نہ ممبر و محراب سے ان کا کوئی تذکرہ ہے نہ جمعے ان کے حوالے سے ہم پڑھا رہے ہیں اور نہ ہی ہماری مساجد میں دعاوں کا احتمام ہو رہا ہے جلسے جلوس درنے تو بہت دور کی بات ہے سچی بات ہے کہ اب تو ہم مساجد میں ان کے لیے دعاوں کا احتمام بھی ترک کر چکے ہیں تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ جو کردار علماء کرام کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا مجھے نہیں پتا کہ علماء کرام کی خاموشی کے پیچھے کیا حکمت بنہا ہے لیکن آپ کو ایک قائد کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں پچیس اکتوبر انیس سو سنتالیس عید الفطر کا دن ہے اور قائد کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ نماز میں وقت میں نہیں پہنچ سکیں گے مینجمنٹ نے عید گاہ میں مولانا کو پیغام بیچا کہ قائد اعظم عید گاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں نماز آپ لوگ کے ساتھ ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تاخیر سے پہنچیں گے لہٰذا آپ نماز تاخیر سے پڑھاتی سے گا مولانا ظہور الحسن جن کو قائد اعظم سندھ کا بہادر یار جنگ بھی کہا انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھاتا ہوں قائد کے لیے نہیں پڑھاتا ہوں لہٰذا میں نے جو عوام الناز میں جو وقت کا اعلان کیا ہے نماز دوسری وقت میں ہوگی قائد اعظم کو اگر نماز پڑھنی ہے تو وہ وقت پہ آئیں تاکہ وہ بروقت نماز ادا کر سکے میں نماز تاخیر سے نہیں پڑھا ہوں گا قائد اعظم تک یہ پیغام پہنچایا گیا قائد اعظم جب پہنچے تو وہ آلریڈی لیٹ تھے آخری صفوں میں ان کو جگہ ملے اسلام پھر آدائے بھائے لوگوں نے دیکھا کہ قائد ہیں نعرے لگے ہیں اسی اصنا میں قائد اعظم آگے چلے گے اور مولانا زہر الحسد درس کو شاباش دی اور کہا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں آپ جیسے علماء اکرام ہی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ جیسے علماء اکرام کی ہی پاکستان کو ضرورت ہے تو سچی بات ہے کہ آج بھی ہمیں ایسے ہی علماء اکرام کی ضرورت ہے کہ جو نہ کسی گورنر جرنل سے ڈرتے ہو نہ کسی صدر سے ڈرتے ہو نہ کسی وزیر آزم سے ڈرتے ہو اور نہ امریکہ سے ڈرتے ہو اور نہ امریکہ کے باپ سے ڈرتے ہو جہاں حق بات ہو وہ حق بات کرنے والے ہوں اور جب تک مسئلہ حل نہ ہو وہ حق بات کرتے رہنے والے ہوں تو سچی بات ہے کہ حماس کے کچھ لوگوں سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس بات کی شکایت بھی کی تھی کہ آپ لوگوں نے اس وقت تو خوب آواز اٹھائی کہ جب اتنی آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن جب آواز اٹھانے کی ضرورت تھی تو تب آپ یکسر خاموش ہو گئے موسیقی موسیقی